نمسکر دوستوں بھارتی کسان نیوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں دیکھو کابولی چنے کی کتنی مالا مال کھیتی ہیں دوستوں کتنا شاندار پھلن ہے اور پورا کھیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا شاندار اس میں بھی پھلن ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ بہت ہی شاندار طریقے سے میں نے کھیتی کی ہے اور کیسے کھیتی کی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ پودے دیکھئے کتنے شاندار پودے ہیں اب آپ کو دکھاتا ہوں میں کتنا شاندار پھلن ہے ان پر دیکھو دوستوں یہ ایک ہی پودا ہے دوستوں کتنا شاندار پھلن ہے دوستوں دیکھو آپ کتنا شاندار پھلن ہے آپ کو دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھو ساکھائیں دیکھو دوستوں کتنی شاندار ساکھائیں ہیں اور پورے کھیت میں آپ کو یہ ایسے ہی پودے ملیں گے دوستوں بہت شاندار طریقے سے ان پر پھلن ہے دیکھو دوستوں کتنا شاندار ان پر پھلن ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو سارے کے سارے پودوں پر تو ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں بہت ہی شاندار طریقے سے میں نے کہتی کیا ہے اور کابولی چنے کو فوکس کیا ہے پوری ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی پھر بعد میں دکھائیں آپ دوستو اگر بات کریں کابولی چنے کی بھوائی کا سمیں کیا ہے تو پندرہ اکٹوبر سے لے کے پندرہ نومبر کی بیچ میں سب سے پھوکتے سمیں ہیں دوستو اگر بات کریں بھوائی کی دوری کے بارے میں تو لائن سے لائن کی دوری اگر آپ ایسی بمپر اوتپادن والی قسمیں لگا رہے ہو پھیلنے والی تو آپ پیتالیس لائن سے لائن کی دوری پیتالیس سنٹی میٹر رکھنی ہے دوستو یعنی ڈیڑھ فٹ اور پودے سے پودے کی دوری آپ کو پندرہ سنٹی میٹر یعنی آدھا فٹ کے حساب سے رکھنی ہے دوستو اور پھشت نیلائی گھڑوی میں یہ دوری پودے سے پودے کی پکس کر لیں اگر زیادہ پاس میں بھی پودے لگ گئے ہیں تو دوستو چھے سے آٹھ سنٹی میٹر پودے کو بیج کو گہراب ہونا ہے تاکہ دوستو اکٹا روک کم لگے اور جڑے گہرائی میں جا سکے دوستو دوستو اگر بات کریں بھوائی ہے تو بیج در کے بارے میں تو چالیس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو بیج در رکھنی ہے دوستو کابولی چنے کی اور اگر بیج اپچار کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی مہتپون چرن ہے دوستو اسے آپ کو نئی کھونا ہے یعنی بیج اپچار کرنا ہی کرنا ہے بیج اپچار کا چرن کے لیے آپ کو ایک ٹرک ہے FIR یعنی FIR کر دو ایپ کا مطلب پنجی سائیڈ آئی کا مطلب انسیکٹی سائیڈ آئر کا مطلب رائی جو بیم کلچر ایپ کا مطلب دوستو پنجی سائیڈ میں سب سے پہلے پھپون ناسک یعنی فنجی سائیڈ سے بیج اپچار کرنا ہے جس میں جیوک دبا ٹائکوڈرما ویڈی ایک پرسنٹ کو پانس سے دس گرام پرتی کلو بیج کے حساب سے بیج پر سپری کرنا ہے یہ بہت ہی سستہ آتا ہے اپ کو باجار پر مل جائے گا آپ کو آن لائن گر بیٹے آپ خرید سکتے ہو بہت سستہ آتا ہے دوستو اور اس کے بجائے آپ کاربینڈا جی مین کو بھی لے سکتے ہو دو گرام پرتی کلو بیج کے حساب سے پر یہ جیوک ہے پون روپ سے دوسرے چرن میں اپنے کو انسیکٹی سائیڈ لینا ہے ایپ آئی آئی میں انسیکٹی سائیڈ جس میں کلورو پائی ریپوس بیس پرسنٹ اسی کو پانچ ایمل پرتی کلو بیج کے حساب سے بیج پر سپری کر کے بیج کو چھاں میں سکھانا ہے تیسرے چرن میں ریجو بیوم کلچر سے بیج اپچار کرنا ہے اس کو آپ کو سکیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت ہی مہت پون چرنی یہ اپچ کو پچیس پرسنٹ تک یہیں سے بڑا دیتا ہے کیونکہ یہ جمین میں خاد بناتا ہے دوستوں چڑوں کے ساتھ ایسو سی ایٹ ہو کر ریجو بیوم تو دوستوں اس کو آپ کو پرتی ایکڑ کے لیے آپ کو دائی سو ایمل کے حساب سے لینا ہے دوستوں اور دوستوں پرتی دس کلو بیج کے حساب سے بات کرے تو پچاس ایمل کے حساب سے لینا ہے دوستوں یعنی ایکڑ میں چالیس کلو بیج کے حساب سے آپ کو ٹیسو ایمل کے لگ بک جائے گا اس میں گھڑ کا گھول لینا ہے اس میں اس کو ملا کر بیج پر سپری کرنا ہے اس سے کیا چپک جائے گا اچھی طرح سے اور جو ریجو بیوم کی جوانوں ہیں ان کو گھڑ سے بوجن بھی مل جائے گا تو یہ جڑوں میں ایسوسیٹ ہو جائے گا یہ تیس چالیس دن کے بعد میں کیا کرے گا ہے کی نائٹروجن بنانا چالو کر دے گا پودے کی بہت ہی شاندار گروت ہوگی دوستوں جیسا آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے بات کریں بمپ پر اوپج والی قسم ہے تو جو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ پوسہ تیس بھائی جو بارت کی سب سے زیادہ اوپج دینے والی قسم ہے جس کا بیج آئے آرہی نئی دلی کے اندر مل جائے گا اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ کے پانی کی کمی ہے تو آر وی جی دو سو ایک بہت ہی شاندار قسم ہے اس کا بھی بیج کہاں سے پرابٹ کریں سکرین پر دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ آر وی جی ایک سو ایک اور ساتھی ساتھ دوستوں ایک پوسہ جی جی سولہ قسمیں نکلی ہیں جو بھی ایسے آر میں اس کا بیج مل جائے گا یہ تینوں قسمیں کمپانی والے علاقوں کے لیے ہیں دوستوں اس کے علاوہ دوستوں ایک پنت کابولی چنہ ایک جس کو بھی آپ لگا سکتے ہو یہ بھی اچھی اوپج دیتی ہیں یوپی سائٹ کے علاقے جو ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی شاندار قسم ہے دوستوں اگر بات کریں بوبائی سے انتظر خاد اروکوں کی ماترہ اور ان کو دینے کے سمیں کے بارے میں تو دوستوں جو خاد اروک دینا ہے تو اپنے کو بوبائی کے سمیں تھوڑا سا یوریا دینا ضروری ہے کیونکہ دوستوں جب نائٹروجن جڑے میں نائٹروجن بنائیں گے تو تھوڑا اس میں سمیں لگتا ہے اس لیے شروعاتی گروہت کے لیے یوریا دینا بہت جروری ہے اس کے لیے آپ کو پرتی اکڑ کے اندر بوبائی کے سمیں جو دینا ہے وہ چاٹرن گوبر کی خاد دینا ہے دوستوں اس کے ساتھی ساتھ آپ کو پندرہ کلو یوریا دینا ہے اور آپ کو دو کٹے SSP یعنی سنگل سوپر باسفیٹ دینا ہے پندرہ کلو میوریٹو پوٹاس دینا ہے ساتھی ساتھ مایکرو نیوٹرینٹ کی پرتی کے لیے اپکو کا ساگری کا آٹھ سے دس کلو پرتی اکڑی کی حساب سے دینا ہے بہت ہی سستہ آتا ہے چار سو روپائی میں دس کلو آ جاتا ہے نو سو ساڑھے نو سو کے اندر تو آپ کے پچیس کلو کا کٹا آ جائے گا دوستوں تو یہ بہت ہی شاندار ایک اکڑ کا مطلب چالیس ساری چالیس بیسو ایک کلہ بول سکتے ہو آٹ کنال بول سکتے ہو دوستوں دوستوں اگر بات کریں کہ شیچائی کیسے کریں بہت ہی سن تک کتنی ماترہ میں شیچائی کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے ایسی قسمیں لگا رہے ہو آپ تو یہ تو ایک سو پیدا لیس سے ڈیر سو دن کی قسم ہے اس کو سمیں پہ بہویں سب سے پہلی بات تو دوسری بات اس میں تین سے چار شیچائیاں کریں پہلی آپ کو کیونکہ ڈیر سو دن کی پسل ہے تو کم سے کم تین چار شیچائیوں کی ضرورت پڑتی ہی ہیں اور اس کو تھوڑا دوری پہ لگائیں کیونکہ یہ بہت ہی شاندار پھیلنے والی قسم ہے تو ایسی قسموں کے لیے تین سے چار شیچائی کے کب کب کریں تو پہلی بوائی کے سمیں پانی دینا ہے دوسری اس کے بعد میں ساکھائیں نکلتے سمیں دینا ہے آپ کو اور اس کے بعد میں جو پھول آنے سے پہلے کی سٹیج میں یعنی کہیں کہیں پھر آپ کو پھول آنا دیکھ جائے تو اس سے پہلے پھول کی عوستہ میں شیچائی نہ کریں دوستوں ایک بھی بات دیان رکھیں آپ کیونکہ اس میں پھول جڑنے کی سمیشہ ہوتی ہے یعنی پھولوں کا جب بھر ہوتا ہے باہر ہوتی ہیں اس سمیں سچائی نہ کریں اور جو آگری سچائی کرنے ہی وہ دانے کی دودیا آوستہ کے اندر یعنی دانوں میں جب دودیا دانے بننے لگ جائے جب پھلیوں میں دودیا دانے بننے لگ جائے اس سمیں کریں یعنی آپ کم دینوں والی قسمیں لگا رہے ہوں یعنی آپ کیونکہ دیری سے بہائی کر رہے ہو یا آپ کے پاس پانی کی کمیں ہیں تو آپ روی جی دو سو ایک یا جے جی سولہ پوسہ جے جی سولہ جیسی قسمیں لگا رہے ہو تو ان میں کیا ہے کہ وہ قسمیں ہی سو ایک سو دس دن کی قسمیں ہیں تو اس میں آپ ادھکتہم تین سچائی کر سکتے ہیں اور اگر پانی کی کمی ہے تو دو سچائی کر سکتے ہیں جس میں پہلی بھوائی کے سمیں اور دوسری پھول آنے سے پہلے کی سٹیج میں دوستوں تو یہ پھول والی سٹیج کی جو ہیں یہ بہت ہی مہت پونے اس کو سکیپ نہ کریں پھول سے پہلے کی سچائی کو دوستوں اگر بات کریں نیرائی گوڑائی اور کھرپتوار نینترن کے بارے میں تو اوہ سکے تو آپ کو راسانی کھرپتوار نسک سے بچنا ہے کوئی اتنا ویشیز کھرپتوار نسک بھی نہیں آتا ہے جو بلکل ہی چارے کو ختم کر دیتا ہے تو آپ کو نیرائی گوڑائی اوشیہ کرنی ہے دوستوں ایک دو بار نیرائی گوڑائی پینڈی میتھالن کرتے ہیں اس کو بووائی کے سامنے آپ پریوک کر سکتے ہیں اور کتنی ماترہ میں کریں دوستوں تو یہ جو 38.7% والی جو آتی ہیں دوستوں اس کو 700 سے 700 عمل پرتی اکڑی کے حساب سے اور دوستوں جو 30% والی آتی ہیں اس کو ایک لیٹر پرتی اکڑی کے حساب سے پریوک کریں لیکن جو 38.7% والی اس کا شاندار ریجلٹ ہیں دوستوں اس کو کیسے کریں کہ جو بوائی کے سامنے آپ ہیں میر کیاریاں بنا دی بوائی کر دی اس کے بعد میں پانی دینے سے پہلے جو بوائی کے سامنے کا پانی دے ہوگے اس سے پہلے کھیت میں اس کو سپری کر دینا یا تو پمپ سے اور یا دوستوں اگر سپری نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس کو ریت میں ملا کر ہاتھ سے پھینک دیجئے اور اس کے بعد میں پانی بلا دیجئے یہ ایک پرت بنا دے گی اور چاروں کو نہیں اگنے دے گی تو اس پرکار سے آپ اس کا پریوک کر سکتے ہو اگر بات کریں کہ NPK سپری سیڈول کیا ہے NPK کیا ہوتا ہے basically water soluble fertilizer ہوتے ہیں جو بہت ہی کم قیمت میں آپ کے پھل پھولوں کی سنکھیا کو بڑھا دیں گے اور یہ بہت ہی مہتپون چیزیں ہیں دوستوں ان کو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ سو ڈیٹھ سو روپے پرتی ایکڑ کا خرچاتا ہے ماتر ان میں تو اس کے لیے آپ جو پھول عوستہ تک تو آپ NPK 1818 اور NPK 19-19 جیسے NPK کا پریوک کر سکتے ہو پانس سے چھ گرام پرتی لیٹر پانی کے ساپ سے سپری کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ میں کیٹ نہ سکھ پھپون نہ سکھ وغیرہ ایلی کی دوائی بھی ملا سکتے ہو اور جو دانہ بننے کی عوستہ یعنی پھول کے بعد میں اس عوستہ میں اگر آپ NPK سپری کر رہے ہو تو جیرو باؤنچ ہوتی جیرو جیرو پچاس کو پانس سے چھ گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے سپری کر سکتے ہو ان کے ساتھ میں بھی کیٹ نہ سکھ پھپون نہ سکھ آدھی دوائوں کو آپ پریوک کر سکتے ہو اب دوستوں بات کریں کہ دوستوں پودے کی لمبائی اگر بہت زیادہ باترہ میں آپ کے بڑھ رہے ہیں اور پھل پھول نہیں آ رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ اترکت گروہت ہو گئی ہیں جو آپ کو حد سے زیادہ گروہت ہو گئی تو اس سے بچاؤ کے لیے دوستوں یعنی پودہ چوڑائیں میں بڑھے زیادہ زیادہ ساکھائیں نکلے زیادہ زیادہ پھل پھول نکلے اس کے لیے یہ گرڈا کمپنی کا ایک چمتکار آتا ہے تو عمل پرتی لیٹر پانے کے ساپ سے اس کے ساتھ میں این پی کے اٹھارا اٹھارا ملا کر سپری کر دیجئے تو پھل بھول بھی بڑھیں گے اور شاندار ساکھائیں بھی نکلے گی دوستوں اس کا آپ اترکتہ آپ پریوک کر سکتے ہو چنے کے اندر آپ نیپنگ بغیرہ بھی کر سکتے ہو پوپری بھاگوں کو کار سکتے ہو یا بکریاں بھی دوڑا سکتے ہو جس سے کیا ہے نیپنگ جو ہوگی یا کیمیکل جو ہے گھڑا چمتکار کا پریوک کر سکتے ہو یہ چیزیں نہیں اپنانا چاہتے ہو دوستوں اگر بات کرے گی چنے کی فسل کے اندر کیٹ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا کریں اور کون کون سی کیٹ بیماریہ لگتی تو کیٹوں میں تو ایک ہی جو سب سے زیادہ لگتا ہے وہ لگتی ہیں اللی جو پھلیوں میں چھیت کرنے والی اللی لگتی ہیں جو پھلیوں میں چھیت کر دیتی ہیں دوستوں اس پرکار سے تو اس سے دانہ خراب ہو چاہتا ہے دوستوں جو میری پسل میں آپ دیکھو کہیں پر بھی یہ دکت نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ایمامیکٹین بینجویڈ پانچ پرسنٹ ایس جی کو سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے یا دوستوں دس گرام پرتی پندرہ لیٹر والے پمپ کے حساب سے پریوک کر سکتے ہو اس سے ایلیوں کی دکت نہیں آئے گی اور اس سے بھی مہنگی دواء آپ پریوک کرنا چاہتے ہو اگر اس سے دواء نہیں مر رہی ہے تو کلورن ٹرانیلی پرول اٹھارہ پانچ پرسنٹ جو کی کوراجن ویشٹی کور کوس کو آدھی ناموں سے آتی ہیں تو اس کو آپ چھے ایمل پرتی پمپ کے حساب سے پندرہ لیٹر والے پمپ کے حساب سے یا دوستوں ساٹھ ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے ملے تو اپکو کا ساگری کا آپ پریوک کر سکتے ہو اپکو کا اور بھی کئی سارے ٹونک آتے ہیں ان کو بھی آپ پریوک کر سکتے ہو جس کی ویڈیو چینل پر آپ کو مل جائے گی دوستوں اور آئی بٹن میں بھی اوپر مل جائے گی بھارتی کسان یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو ٹونکوں کی لسٹ میں آپ کو جس پلیلسٹ وہاں پر مل جائے گی دوستوں اگر بات کریں بیماریوں کے بارے میں تو روگوں میں آپ کو جیسے پھلیوں بغیرہ کا سڑنا ہے پودے کا اکٹا روگ سب سے زیادہ جو اس پرکار سے آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے دوستوں اس پرکار کا روگ اکٹا روگ بہت ہی جیادہ لگتا ہے اور اس سے سب سے بڑیہ جو علاج ہیں جن علاقوں میں بہت زیادہ لگتا ہے اس میں کیا کریں کہ بھوائی کے سمعی ہی جمین میں ٹرائکوڈرما ویڈی ایک پرسنٹ جو کی آپ کو بتائیں ڈیڑھ سو روپے کلو کے لگ بگ آتا ہے اپکو بجار سے آپ خرید سکتے ہو تو اس کو آپ ڈھائی کلو پرتی اکڑے کے حساب سے ڈال دیجئے اور اس سے بیجو پچار کر دیجئے کاربینڈا جی مینکو جیب سے بیجو پچار کر دی تو یہاں سے آپ کو ٹکا لگا سکتے ہو اس کے بعد میں بھی کھڑی پسل میں اگر آگئے ہیں روک تو آپ جس روک پودے میں آگئے ہیں اس کو باہر پینک دیجئے اور اس کے علاوہ جو ابھی سوچ پودے ہیں ان میں نہ پھیلے اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں کاربینڈا جی مینکو جیب کا دو گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے سپری کرنا ہے یا دوستوں مہنگا پپون نسک سپری کرنا چاہتے ہو تو اور ساتھی ساتھ آپ کی اٹناسک ملا سکتے ہو یہ سارے مہنے پریوک کیا ہوا ہیں دوستوں کہ ان کے ساتھ میں ان کو ملانے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستوں اس پرکار سے آپ چنے کی گھیتی کابولی چنے کی گھیتی بوائے سے انتک کر سکتے ہو اور ایک مالا مال دوستوں اپج پرابت کر سکتے ہو دوستوں تو آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی کھیتی باڑی سے جڑی جانکاری کے لئے بارتی کسان یوٹیوب چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں دوستوں اور ویڈیو کو لائک کر دو دوستوں اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے